خبر آپ کو دیں گے صوبے کے 130 کالجز میں اہم خالی اسامیوں کا معاملہ ہے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے خالی سیٹوں کو پر کرنے کا فیصلہ کر لیا لاہور کے 21 کالجز سربراہان سے محروم ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں آتف پرویس سے جی آتف بتائی گا جی پنجاب کے 130 کالجز ہیں جہاں پر جن میں خواتین اور مرد کے کالجز جہاں پر کالج سربراہان ہی موجود نہیں ہے تو اب جو ایڈی کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان تمام خالی سیٹوں کو جو ہے پور کیا جائے گا اور اس کے لیے تمام داریکٹر کالجز کو کہا گیا ہے کہ وہ درخواستیں محصول کریں پہلی دفعہ جو ہے اوپن میرٹ رکھا گیا ہے کوئی بھی جو کالج کا سربراہ ہے وہ کوئی بھی سکول کالج جو ٹیچر ہے وہ گریڈ 17 اور 19 کی سیٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اور یہ درخواستیں جو ہیں داریکٹر کالجز کو دی جائیں گی جس کے بعد پینل بنا کر ایچی ڈی ڈپارٹمنٹ میں بجوائے جائے گا جہاں پر سیکٹری ایچی ڈی جو ہیں وہ امیدواروں کے انٹرویس کریں گے اور زیادہ نمبر رہنے والے اچھا یہ بتائی گا آتف پرویز جو سیٹی آئیز کی سمری منظوری کے لیے گئی تھی اب کہا جا رہا ہے کہ آرزی اسادزہ کی تعویناتی بھی عمل میں لائی جائے گی جی دو ماہ تک سمری جو ہے وہ وزرعالہ کے پاس رہے گی آخر منظوری کے بعد اب ہائر ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جو ہے آرزی ٹیچر کے لیے منظوری دے دی ہے اور تمام کالجز کو کہا گیا ہے کہ وہ آرزی ٹیچر کے لیے جو ہے وہ درخواستے لینا شروع کر دیں درخواستے جمع کروانے کی آخری تاریخ جو ہے وہ 31 اکتوبر ہے اور پانچ اور سات تاریخ کو جو ہے تمام کالجز میں اس حوالے سے امیدواروں کے انٹرویو کیے جائیں گے جبکہ 12 نومبر کے روز درخواستے جو کامیاب امیدواروں کی ترشتیں کالجز کے باہر لگائے جائیں گے اگر لاہور دویجن کی بات کی جائے تو یہاں پر نو سو کے قریب آرزی ٹیچر برتی کیے جائیں گے ٹھیک ہے شکریہ آتف فرویز